الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیات الدنیا اللہ متاؤوالحرور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر سبحان ربک رب العزت اما یسکون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد ببارک وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی وہ اس دنیا کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے دنیا کی مطا مگد دھوکے اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن دنیا مؤمن کا قید خانہ ہے و جنت القافر اور قافر کے لئے جنت ہے بہت سارے دوست احباب دنیا کی حقیقت کو سمجھنے میں خلطی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت کا نام دنیا ہے مولان روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن دنیا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے نیک و ماش و نقرہ و فرزن دوزن بیوی بچے کاروبار اس کا نام دنیا نہیں ہے دنیا ہے اللہ سے غافل ہونے کا نام چنانچہ علامہ عبدالعاف شرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما اغفل القلوب عن ذکر اللہ فہو دنیا ہر وہ چیز جو دل کو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے کوئی بھی چیز ہو اور بعد وزرگوں نے کہا کل ما اوقف القلوب عن طلبہی فہو دنیا کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے دل اللہ کی طلب سے رک جائے اس کا نام دنیا ہے اور بعض بزرگوں نے کہا کل ما شغلق عن اللہ فہو دنیا جو تھی تجھے اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے تو دنیا اس کو کہتے ہیں جو چیز انسان کو اللہ رب العزت سے دور کرے اور غافل کرے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دنیا کے بارے میں جگہ جگہ پر پیان فرمایا ہے فرمایا فلا تغررنکم الحیات الدنیا ولا یغررنکم باللہ الغروح کہیں فرمایا اِلَمُوا اَنَّمَا الحیات الدنیا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَافِرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کہیں فرمایا اِنَّمَا حَادِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا مَتَعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَلْ وَإِنَّ الْآخِرَةَ یادار القرار ایک جگہ فرمایا قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيل وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَوَ اور جو دنیا کا طلبگار ہو اس کی صحبت میں رہنے سے بھی منع کر دیا فَآرِضْ أَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحِيَاتِ الدُّنْيَا تو جو دنیا کا طلبگار ہو فرمایا کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ پاس بھی نہ بیٹھو نبی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے کھول کھول کے دنیا کی حقیقت کو سمجھایا جو بندہ نقصان دینے والی چیز سے آگاہ کرے وہ محسن ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ دنیا کا پھندہ ایسا ہے کہ انسان فس بھی جاتا ہے اور سمجھتا بھی نہیں ہے حلوبتن خزیرتن نبی علیہ السلام نے دو لفظوں میں بات سمجھائی کہ یہ دنیا بڑی میٹھی اور بڑی سرسبز ہے دل نہیں بھرکا بندے کا حصے ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا پلین اوپر سے دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا پلین اوپر سے اور تیسرا ختم نہیں ہوتا چوتھا پلین ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے اگر آپ غور کریں تو ہر بندہ اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے میرا گھر ایسا ہو میری گاڑی ایسی ہو میری بیوی ایسی ہو میرے پچھے ایسے ہوں میرے کاربار ایسے ہوں اگر غور کریں تو اس کی تمام امیدوں کی انتہا یہ دنیا نہ جائے کبھی اس نے بیٹھ کے یہ بھی سوچا کہ جنت میں میرا گھر ایسے ہو قبر میں میں ایسے رہوں پل سے راک سے اتنی تیز چلا جاؤں جنت میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جتنا سنجیدگی کے ساتھ وہ دنیا کی پلیننگ بیٹھ کر کرتا ہے آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا اس کا مطلب تو یہ کہ دنیا کو ہم فوقیت دیتے ہیں آخرت کے اوپر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا کیا تو ایک نظر ڈالی پھر نظر ہٹا لی ثم مقال پھر فرمایا وَعِزَّتِي مُجھے اپنی عزت کی قسم لَا أَنْزَلْتُكَ إِلَّا فِي شِرَارِ خَلْقِي مُجھے اپنی عزت کی قسم میں نہیں بھیجوں گا مگر تجھے ان میں جو سب سے شریر انسان ہوں گے یہ نبی علیہ السلام کا فرماد ہے کہ میں تمہیں نہیں بھیجوں گا مگر ان میں جو سب سے شریر انسان ہوں گے اور دوسری حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ لَمْ يَحْلُقْ خَلْقًا هُوَ أَبْغَتُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا نَاظْرَ إِلَيْهَا مُنْدْ خَلَقَهَا بُغْزَلْ لَهَا اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اس نفرت کی وجہ سے جو دنیا کے ساتھ حدیث مبارکہ لوگانت دنیا تازنو عند اللہ جناح بعودت اگر دنیا کی حقیقت ویلیو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی ما سقل کافر منہا جرعت ما ان تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتے تو یہ جو کافروں کو اتنا کچھ دے رکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو فیہی بھی نہیں ایک اور حدیث مبارکہ لوگانت دنیا من دہبن والآخرت من خضفن لختار العاقل ما یبقی علا یفن کہ اگر دنیا سونے کی بنی ہوئی ہوتی اور آخرت کھیکریوں کی بنی ہوئی ہوتی تو بھی اکل منہ انسان کو چاہیے تھا کہ فنا ہونے والی چیز کی بجائے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کو پسند کرتا آخرت ہمیشہ باقی رہے گی دنیا بلاخر فنا ہو جائی ایک حدیث مبارکہ من احب دنیا ازر رب آخرتہی ومن احب آخرتہو ازر رب دنیا جو دنیا سے محبت کرتا ہے اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے جو آخرت کے محبت کرتا ہے اس کو دنیا کی قربانی دینی پڑتی ہے حدیث مبارکہ یا عجمن کل العجب لِمُسَدِّقِن بِدَارِ الْخُلُودِ وَهُوَ يَسْعَا بِدَارِ الْغُرُودِ کتنے تعجب کی بات ہے اس بندے پر جو آخرت کی تصدیق کرتا ہے اور پھر غرور والے گھر کے پیچھے بھاگتا پیدا ہے حدیث مبارکہ یا عجمن لِمَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا وَالْمُوْتُ يَطْلُبُهُ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان دنیا کی طلب میں ہوتا ہے اور موت اس انسان کی طلب میں ہوتی ہے حدیث مبارکہ مَثَلُ الدُّنْيَا بَلْآخِرَتِكَ مَثَلِ الْمَشْرِقِ بَلْمَغْرِبِ دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب کی ہے اگر بندہ ایک کی طرف رخ کرے گا دوسری کی طرف پیٹھ ہوگی دوسرے کی طرف رخ کرے گا تو پہلے کی طرف پیٹھ ہوگی چنانچہ ایک حدیث پاکھ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا عجیب بات ہے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اِذَا رَائِتَتْ دُّنْيَا مُقْبِلَتَنْ عَلَيْكَ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا آپ کی طرف رخ کر کے آ رہی ہے فَقُلْ تُوْ يَهْ كَهْنَا ذَمْبٌ اُجْلَتْ لِي أَقُوبَتُهُ یہ میرا گناہ ہے جس کی سزا مجھے دنیا میں مل گئی ہے جب تُو دیکھے کہ دنیا تیری طرح رخ کر کے آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ میرا یہ گناہ ہے جس کی جس کی اقوبت مجھے دنیا میں ہی مل گئی ہے تو یہ تو احادیث تھی آئیے صحابر لانوں کے تأثیرات سنیے دنیا کے بارے میں جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ابو اکر صدیق لانوں نے سلمان فارس لانوں کو نصیحت کی کہ اگر تمہارے اوپر دنیا کے دروازے کھل جائیں تو بھی ضرورت سے زیادہ تم دنیا سے حاصل مت کرنا عثمان غنید لانوں فرمایا کرتے تھے اد دنیا جیفتن دنیا مردار ہے فمن اراد منہا شیعہ فلیسبر علا مخالتت القلاب جو چاہے کہ مجھے دنیا مل جائے تو پھر اسے کتوں کے ساتھ مل کر دنیا کو کھانا پڑے گا چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اد دنیا جیفتن وطالبو حقلہ کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار وہ کتہ ہے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور جانور بھی تو کھاتے ہیں مردار کو مگر نبی علیہ السلام نے کتے سے مثال دی اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی مردار ہو اور کتہ اس کو دیکھ لے تو وہ باقی لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتا وہ اکیلا کھانا چاہتا ہے حالانکہ گدھ ہیں کئی کھاتے ہیں کبھے ہیں کئی ملکے کھاتے ہیں مگر کتے کی یہ عادت ہے کہ وہ سارے مردار کو اکیلا کھانا چاہتا ہے کوئی اور آئے گا اس سے لڑے گا تو اکیلا کھائے گا اور واقعی جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے وہ بھی سارا اکیلا سمیٹھنا چاہتا ہے چنانچہ دو پارٹنر ہوتے ہیں اور چار سال بعد پتا چلتا ہے کہ ان میں سے ایک نے سب کچھ سمیٹھ کے ادھر کر دیا جو صفت ادھر بتائی گئی وہ ہی ادھر پھر باقی جانور دن میں تو مردے کے پاس ہوتے ہیں رات کو اپنے گھونسوں پہ چلے جاتے ہیں گیتے بھی چلی جاتی ہیں کوئے بھی چلے جاتے ہیں مگر کتہ نہیں جاتا وہ سارا دن اسی مردار کو کھاتا ہے اور رات اس کا بیٹھ کے پیرا دیتا ہے اور جو دنیا کا طلبگار وہ بھی اسی طرح کہ سارا دن یہ دکان کے اندر اور رات ہوئی تو دکان اس کے اندر راحت کو بھی وہی سوچیں وہی شعر بھئی مسجد میں نہیں آتے جی بس فرصت نہیں ہے اب دنیا کے کام اتنے پھیلا لیے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں تو پھر یہ تو دنیا انسان کے دشمن ہوئی جو انسان کو اللہ سے غافل کر رہی ہے اور ایک اور بات کہ کتے کی مثال دینے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر مردار کو کتہ کھا رہا ہو اور اس کتے کو کوئی مارے تو دوسرے کتے عبرت نہیں پکڑتے وہ آکے پھر اس مردار کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو چونکہ کتہ عبرت نہیں پکڑتا جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا دار کو اس دنیا سے ظلیل ہوتے جاتے دیکھتا ہے پھر دنیا کے پیچھے پڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کا انجام برا ہوا پھر خود بھی دنیا کے پیچھے تو دیکھئے نبی علیہ السلام کی بات میں کیا حکمت تھی فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار اس کی مثال کتے کی مانے حضرت علی علیہ اللہ نے فرمایا کرتے تھے ارتحلت دنیا مدبیرتن والآخرت مقبلتن کہ دنیا یہی پیچھ کر کے اور آخرت آ رہی ہے اپنا رخ کر کے وَلِكُلِّ وَاِدَةٍ مِّنْهُمَا بُنُونَ اور دونوں کے بیٹے ہیں کچھ دنیا کے بیٹے کچھ آخرت کے بیٹے فَقُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَاتِ تو تمہیں چاہیئے کہ تم آخرت کے بیٹے بنا اس لئے وہ فرماتے تھے یا سفراء یا غیضاء غر غیری اے سونا اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں قطب علی ابن عبی طالب الہ سلمان فارسی علی ریلانو نے سلمان فارسی لانو کو خط لکھا خط میں کیا لکھا فرمایا اِنَّمَا مَثَلُ الدُنِيَا كَمَاثِلِ حَيَّةِ کہ دنیا کی مثال سامت کی معنی ہے لَيِّنُمْ مَسْتُحَا اس کو ہاتھ لگانے سے یہ بڑی نرم ہے قَاتِلُمْ سَمْمُحَا مگر اس کی زہر مار دینے والی ہے فَآرِدْ أَنْحَا اس لئے تو ذرا بچ کے رہنا اب حقیقتِ دنیا اہل اللہ کی نظر میں کہ اقابر نے دنیا کے بارے میں کیا باتیں کہیں وحب بن مربع فرماتے ہیں تَسَدَّ الشَّيْطَانُ عَلَيْ سُلِمَانِ بِنِ دَعُودِ عَلَيْهِ السَّلَامِ سُلِمَانِ عَلَيْهِ السَّلَامِ کے ساتھ ایک مربعہ شیطان کا آمنہ سامنا ہوا فَقَالَ سُلِمَانِ سُلِمَانِ عَلَيْهِ السَّلَامِ نے فرمایا مَا أَنْتَ ثَانِعُمْ بِعُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ اِذَا أَنْتَ عَدْرَكْتَهُمْ حُبْت بَفْت اگر تو نبی علیہ السلام کی امت کو پائے گا تو تو کیا کرے گا اس امت کے ساتھ فَقَال کہنے لگا اُزَيِّنُوا لَهُمُ الدُّنِيَا حَتَّى يَقُونَتْ دِيْنَارُ وَرْدِرْهِمُ اُشْحَا إِلَىٰ أَهَدِهِمْ مِن شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَهَا میں اتنا دنیا کو مزین کر کے پیش کروں گا کہ ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو کلمہ پڑھنے کے نسبت مال و دولت کے حاصل کرنے کو پسند کریں سوئل عبد الرحمن سعال بیو عن عبداللہ ابن عمر عبد الرحمن نے عبداللہ ابن عمر جو ایک صحابی ہیں عمرلانوں کے بیٹے ان سے دنیا کے بارے میں سوال کیا قول انہوں نے جواب میں فرمایا مَا أَوْتِيَا أَهْدُمْ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا إِلَّا إِن تَقَسَدْ دَرَجَتُهُ إِنْدَ اللَّهِ وَإِنْكَانَ مِنْ أَحْلِ الْجَنَّةِ عبداللہ ابن عمرلانوں فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دنیا میں سے کوئی چیز ملے تو اس کے آخرت کے درجے میں لازمان کمی ہوتی ہے اگرچہ وہ جنت میں جانے والا کیوں نہ ہو شیخ ابو حلوثن شادلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قُلَّمَا أُرِمْتَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا اِرْتَفَأَتْ دَرَجَتُكَ کہ جب تو دنیا کی کسی چیز سے محروم ہوگا جنت میں تیرا درجہ بلند ہوگا وَقُلَّمَا أُوْتِيْتَ شَيْئًا مِنْهَا نَقَسَتْ دَرَجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْقُنتَ إِنْدَ اللَّهِ كَرِيمًا اور تو اللہ کے سامنے یعنی اللہ کی نظر میں کریم بھی ہوگا تو یہ اگر دنیا ملے گی تو تیرا درجہ کم ہوگا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ دنیا جو اللہ نے دی ایک درجہ اس لیے کم کیا کہ اب تم اس کو میرے راستے میں خرچ کر کے پھر کئی گناہ درجے تم پھر دوبارہ مجھ سے لے سکتے ہو اب وہ خرچ تو کرتے نہیں وہ تو دنیا میں ہی رہ جاتا ہے آپ غور کریں کہ جو بندہ اپنے ذاتی مکان پر تین ملین ڈالر بھی لگا لیتا ہے اس نے مسجد کے اوپر ہنڈر تھاوزنڈ ڈالر بھی لگائیں ہوگے تو یہ کس بات کی نشانی ہے کہ دنیا کی زندگی کی تمنہ زیادہ ہے حالانکہ یہ بندہ آخرت کے گھر کا زیادہ مہتائی تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو اتنا اگر اس دنیا کے گھر کے لیے لگایا تو اس سے آدھا ہم آخرت کے گھر کے لیے لگا لیتے ہیں مگر ہر ایک کو تو توفیق نہیں ہوتی امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں تو ملین ڈالر تھری ملین ڈالر اس جیسے گھر آن ہوتے ہیں اور وہاں جب بھی مسجد بنے تو میرے خیال ہے مشکل سے کسی نے اگر پانچ ہزار ڈالر بھی دینے ہو تو اس کو مسئبت پڑھ رہی ہوتی ہے یہ کیا دلیل ہے کہ دنیا کی محبت ہے ورنہ دی تو یہ اس لیے گئی تھی کہ تم اسے میرے راستے میں خرچ کرو اور تم آخرت میں اپنے درجے اور زیادہ حاصل کرو اور کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کو یوز بھی نہیں کر سکتے مجھے ایک صاحب ملے وہ منی چینجر سے اب جو بندہ منی چینجر کا کام کرتا ہے تو وہ تو بنک کا مالک ہوتا ہے یوں سمجھ لیں کہنے لگا حضرت دنیا واقعی میرے پاس بہت ہے میرے نصیب میں نہیں ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگا اچھی گاڑی میں میں نہیں چل سکتا ڈھر لگتا ہے کہ گاڑی چین لیں گے جان سے مار دیں گے تو میں بڑی ساتھا سی گاڑی جو عام لوگوں کے پاس ہوتی ہے ٹوٹی پھوٹی اس میں سفر کرتا ہوں بڑا گھر بنا کے میں نہیں رہ سکتا کہ داکہ پڑ جائے گا تو عام لوگوں کے گھروں میں سے ایک گھر میں میں بھی رہتا ہوں عورتیں ہماری جو ہیں وہ زیدات نہیں پہن سکتی کسی ڈر کے بارے تو کہنے لگا دیکھیں تو ملینز میرے اکاؤنٹ میں ہوں گے لیکن میرے نصیب میں دولت نہیں ہے اچھا کئیوں کو ایسے دیکھا کہ اللہ نے دیا تو بہت ہے مگر ان کی جو بڑی پلیننگز ہوتی ہیں نا تو بس وہ سارے کے سارے پیسے مشیری میں لگ گئے فیکٹری میں لگ گئے اب رننگ پیسہ تو بہت ہے اور سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں اتنے لاکھ ڈالر کا ہمیں فائدہ ہوا مگر اگلا پلین اور تیار ہوتا ہے وہ پھر اور ایکسٹینشن میں لگ جاتے ہیں استعمال کے لیے دیکھیں تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ دنیا کی حقیقت بھی عجیب ہے یاد رکھیں انسان کا حصہ وہ جو اپنے ہاتھوں سے وہ اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے چلا گیا یہ اس کا حصہ ہے باقی تو پھر بعد والوں نے تقسیم کرنا ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعد والوں کا چونکہ اس پہ محنت نہیں ہوتی وہ بہت لٹاتے ہیں پھر پیسے کو نیکی کی طرف بھی نہیں آتے چونکہ ان تو ہی زیمنی مل جاتی ہے تو دیکھئے اللہ نے تو یہ مال دیا تھا اولاد کو دین سکھاتا دین میں لگاتا اللہ کے قریب کرتا مگر سارا کا سارا اسی دنیا میں چھوڑ کے وہ اس دنیا سے چلا گیا تو ایسی دنیا جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے اس کی تو جتنی برائی کی جائے کام ہے وہ تو دشمن ہے انسان کی جو انسان کو اللہ سے غافل کرے قیامت کا دین ہوگا اللہ تعالیٰ ایک مال دار کو کھڑا کریں گے پوچھیں گے میرے بندے تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے تو کام اتنے پھیلے ہوئے تھے مجھے فرصت نہیں ملتی تھی تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان اسلام کو کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے کہ دیکھو یہ بھی میرے بندے تھے اور ان کو میں نے ایسی بادشاہی دی کہ انسانوں پر بھی جنوں پر بھی پرندوں پر بھی خشکی کی مخلوق طریقی مخلوق ساری مخلوق پر ان کی بادشاہی تھی مگر اس بادشاہی میں یہ ایک لمحہ بھی مجھ سے غافل نہ ہوئے اگر وہ ایسی بادشاہی میں ایسی جنیدگی گزار سکتے تھے تو تم کیوں مجھ سے غافل تو مال آج کے دور میں ایمان بچانے کے لئے ڈھال ہے یہ بھی پکی بات ہے کہ جس کے پلے میں کچھ نہیں اس کا تو ایمان خطرے میں قادل فقر اے یکونہ کفرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے تنگ دستی تجھے کفر میں ڈال دے کفر تک پہنچا دے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پیچھے والے فقیر ہوں تم ان کے لئے کچھ مال پیسہ چھوڑ کر جاؤ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن یہ سب اس وقت جب انسان اللہ کی طرف دھیان رکھے نیک کاموں میں لگا رہے ہیں اور اگر مال وبال کے ساتھ آئے پھر مصیبت کتنے لوگ ہیں کہ مال تو اللہ دے دیتے ہیں اولاد نا فرمان بنا دیتے ہیں بیوی کو نا فرمان بنا دیتے ہیں کوئی حاسد بیچھے لگا دیتے ہیں صحت خراب ہو جاتی ہے مال ہوتا ہے لیکن انجوائی نہیں کر سکتا تو ایسا مال جس میں وبال ہو اللہ کی پناہ بانگنی چاہیے اور مال کا کم سے کم نقصان مال کا کم سے کم نقصان مرنے کو دل نہیں چاہتا آسانی ہوتی ہے نا اب جو تیس چالیس شریکٹریوں کا چیرمین ہے اور دنیا کی ہر سہولت اس کے اشارے پر ہے اس کا مرنے کو کہاں دل چاہے گا بھئی تو کم سے کم اس کا نقصان یہ کہ مرنے کو دل نہیں چاہتا ایک نوجوان آیا حضرت مرنے سے بڑا گھبراتا ہوں فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے جی فرمایا نیک کاموں میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا پھر کچھ عرصے بعد آیا حضرت اب تو مرنے کو دل چاہتا ہے یہ تو دلی کیسے آگئی انہوں نے فرمایا دیکھو انسان کا دل وہاں جانے کو کرتا ہے جہاں اس کا سرمایہ ہو تو انہیں چونکہ آخرت میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا نیک کاموں میں خرچ کیا آخرت میں سرمایہ اکٹھا کر لیا اب تیرا بھی آگے جانے کو دل کر رہا ہے تو اہلاللہ نے دنیا کے بارے میں یہی بات سمجھائی کہ دیکھو اس میں پڑھ کے اللہ کو نہ بھول جانا حسن بسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لا تسلو خلف محب الدنیا جو دنیا کا چاہنے والا ہو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی فضیر بنیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا اَكْسَرَ اَحَمَّهُ اللہ کسی بندے کو پسند کرتے ہیں اس کو فکر عطا فرما دیتے ہیں وَإِذَا اَبْغَذَ اللَّهُ عَبْدًا اور جب کسی بندے سے اللہ نراض ہوتے ہیں وَسَّعْ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَشَغَلَهُ بِهَا عَنْهُ اللہ دنیا وسیع کر دیتے ہیں اور اپنی ذات سے اس بندے کو غافل کر دیتے ہیں سید عبدالقاد جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَّاهُ الدُنْيَا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو دنیا سے ایسے اس کو بچاتے ہیں جیسے کہ تم کسی بیمار بندے کو تھنڈے پانی سے بچاتے ہو عبدالسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لَا تَسِحْهُ الْوِجْهَةُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا مَعَلْ اِقْلَالِ مِنَ الدُنْيَا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح بندے کی توجہ کا ہونا اس وقت تک ٹھیک نہیں جب تک وہ دنیا کی تمناوں کو نہ چھوڑ دے ابو حاظم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مَا مَضَوْ مِنَ الدُنْيَا حُلْمٌ جو دنیا کی زندگی گزر گئی وہ خواب ہیں وَمَا بَاقِيَا عَمَانِيُّنْ اور جو باقی زندگی بچی وہ امید نہیں ہے اس کے سوا دنیا کچھ نہیں ہے اب یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ دنیا کو چھوڑنا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیوی چھوڑ دو بچے کو چھوڑ دو گھر میں رہنا چھوڑ دو اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو نئی سواری پہ سوار ہونا چھوڑ دو اچھا کھانا کھانا چھوڑ دو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زینت کی حوص دل سے ختم کر دو حوص دل میں نہ ہو اب ایک آدمی ضرورت کے تحت کام کر رہا ہے الحمدللہ چاہے اس کے گھر میں کتنے مزے دار کھانے بنتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے حوص نہ ہو دل میں یہ نہ ہو کہ جی مجھے اپنی حوص پوری کرنے کے لیے حرام طریقے سے بھی مال لینا پڑا تمہیں لوگ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو حوص دل سے ختم ہو جائے حدیث مبارکہ جو آخرت کی بزرگی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ تو کرواتے ہی ہیں بندے کی اپنی نیت ہو یا نہ ہو سفیان صالح رحمت اللہ علیہ وزرگ تھے ایک بندے کو ان سے محبت تھی اللہ کے لیے اس نے ان سے یہ کہا ہوا تھا کہ حضرت آپ نے میری ایک بات کو ماننا ہے انہوں نے ہاں کر دی اس نے کہا جی میری بات یہ ہے کہ سال کے تین سو پیسٹھ دن ہوں گے اور میں تین سو پیسٹھ نئے لباس آپ کی خدمت میں حدیعہ کروں گا آپ کو قبول کرنے پڑیں گے ہر رول وہ نیا لباس پہنتے تھے پرانا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے اگلے دن پھر نیا لباس پہنتے تھے پرانا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے نصیب میں تھا اپنی تمہ نہیں تھی پھر بھی اللہ نے روز نیا لباس پہنایا کون ہے امیر آدمی جو روز نیا لباس پہنتا ہو نہیں پہنتے تو جو نصیب میں ہیں وہ تو اللہ دیں گے حوض کی کیا ضرورت ہے جو آنا ہے وہ مل کے رہے گا پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان لوگوں کو دھوکہ دے کیا ضرورت ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچے کیا ضرورت ہے کہ کسی کا برا سوچے تو جس بندے کے دل میں دنیا کی حوص نہیں ہوگی وہ کوئی ایسا کام الٹا نہیں کرے گا پھر اس کو زکاة کا دینا کونسا مشکل نظر آئے گا وہ بہت خوشی سے زکاة بھی دے گا اللہ کے راستے میں بھی خرج کرے گا نبی الاسلام نے فرمایا مالی ولد دنیا انما انا فیہا کراکب میری مثال تو اس مسافر کسی ہے جو ایک درست کے نیچے آ کر رکا تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر سواری پہ سوار ہو کے چلا گیا یہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے مالک بن دینار احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں من خطبت دنیا طلبت منہ دینہو کلہو فی صدا کےہا لا یرزیہ منہو ہلا ذالی جو دنیا سے نکاح کرتا ہے تو یہ حق مہر کے اندر اس کا پورا دین مانگتی ہے اس سے کم کے اوپر یہ راضی نہیں ہوتی تو دین بیچ کے انسان دنیا لے یہ کہاں کی اکل مندی ہے شیخ ابن عطاواللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقفت دنیا فی طریق الاخرہ فمنات الوصول علیہ کہ دنیا آخرت کو جانے والے راستے کے درمیان بیٹھ گئی جو دنیا میں مشغول ہوتا ہے وہ آگے آخرت کی طرف نہیں جا سکتا چنانچہ ابن عطا رحمت اللہ علیہ ان کی بڑی حکمت بری باتیں ہیں کہتے ہیں نا تو اللہ نے ان کو حکمت کی بڑی باتیں کہنے کی توفیق دی وہ فرماتے ہیں کہ قیمت کا ما انت مشغولم بہی تیری اللہ کے ہاں قیمت ہے کہ تُو کس چیز میں مشغول ہے فَإِنْ اِشْتَغَلْتَ بِدْدُنِيَا فَلَا قِيمَتَ لَقَا اگر تُو صرف دنیا میں مشغول ہے تو اللہ کے ہاں تیری کوئی قیمت نہیں فَمِثَالُ الدُّنِيَا قَلْجِفَا لَا قِيمَتَ لَا تو ان کاروباروں میں دفتروں میں دکانوں میں رہتے ہوئے ہمیں آمال کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہئے خوش نصیب ہیں وہ جو کاروبار بھی کرتے ہیں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے ہیں جن کی نمازیں قضاء نہیں ہوتی ہیں جن کی تلاوت قضاء نہیں ہوتی تصویحات قضاء نہیں ہوتی وہ اپنی آخرت کی بھی فکر نکھنے والے لوگ ہیں حسن وسیر رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا تو وہ بادشاہ کے اس خواد ذرہ آتا جاتا تھا رَعَ رَجُلَمْ مِن جُلَسَاءِ الْمَلِكِ قَدْ بُسِتَتْ عَلَيْهِ الدُّنِيَا اس کے اوپر دنیا وسیع ہو گئی تھی فَقَالْ مَا حِرْفَتُ حَاذَا تو حسن وسیر رحمت اللہ علیہ نے فرشاہ بھئی اس کی کیا حقیقت ہے فَقِيلْ إِنَّهُ سِرَاطِ اس نے کہا یہ پل سرات کی ماند ہے قَالْ حَاذَا اللَّذِي عَرَفَ قِيمَتَهَا ہاں تو نے اب دنیا کی حقیقت میں سمجھ لیا کہ اگرچہ یہ تیرے پاس اتنی زیادہ ہے مگر تو سمجھتا ہے کہ یہ پل سرات کی ماند ہے اب تو اس سے بچ کے رہے گا بعض حکماء نے یہ کہا ہے اِنَّ الْبَدْنَ اِذَا سَقَمَ لَمْ يَنْفَعُوا تَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ کہ جب بدل بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھانا اور پینا فائدہ نہیں دیتا قَذَالِكَ الْقَلْبِ یہی مثال انسان کے دل کی ہے اِذَا اللَّهَ کا حَبُّ الدُّنِيَا لَمْ تَنْفَعُ الْمَوْعِذَا کہ جب اس کا دل دنیا کی محبت کا بیمار ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی چنانچہ نصیحت کرو ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی پروائی نہیں ہوتی اب حقیقت کیا ہے دنیا کی ذرا سمجھئے کہ انسان دنیا کے کام کاروبار کرے جو اللہ نے رزق رکھا ہے وہ یقیناً ملے گا مگر کوئی کام خلافی شرع نہ کرے اس کاروبار کام کی وجہ سے آمال کو نہ چھوڑے کہ جی میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور میں تو اللہ کے راستے میں وقت نہیں نکال سکتا اور میں تو نیک مجالس میں نہیں جا سکتا نہیں اس کی قیمت پہ کاروبار نہیں کرنا ہم نے وہ تو ہمیں ملنا ہی ہے جو ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے ہم نہ نہ کریں گے پھر بھی ملے گا چونکہ رب نے لکھ دیا نا جتنا نا نہ کریں گے اتنا ملے گا نصیب میں جو ہے مل کے رہتا ہے تو معلوم ہوا کہ پھر اس کے پیچھے لگ کے انسان آمال کو ضائع نہ کرے پہلی بات چونکہ جب مال آتا ہے پھر ٹی وی بھی آ جاتا ہے پھر ڈرامے بھی اچھے لگتے ہیں پھر فلاں ہوتا ہے پھر انسان باہر جاتا ہے آوٹنگ کے اوپر تو الٹے سیدھے کام کرتا ہے یہ پیسے کا وبال گناہوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اس لیے اس کو دشمن کہا گیا پیسہ ہو تو ایسا جیسے حضرت عثمان غنیر لانوں کے پاس تھا کہ اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کے اس سخاوت کو دیکھ کر فرمایا یا رحمان سحح للحساب علالعثمان اے رحمان عثمان کے حساب کو قیامت کے دن آسان فرما دے امت کو خائدہ ہوا مال کی مثال پانی اور کشتی کی مانت ہے پانی نہ ہو تو کشتی چلتی ہے یہ زمین پہ ریت پہ تو نہیں نہ چلتی تو کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری مگر کب چلے گی جب پانی کشتی کے نیچے ہوگا اور اگر پانی نیچے کی بجائے کشتی کے اندر آ جائے تو یہ کشتی کے ڈوبنے کا ذریعہ بن جائے گا اسی طرح مال ہو مگر انسان کے پاؤں کے نیچے ہو جب پاؤں کے نیچے سے نکل کے یہ دل کے اندر آ گیا اب انسان کی کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن گیا ہمارے بزرگوں نے مرغابی کی مثال دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مرغابی ایک پرندہ ہے جو پانی میں بیٹھتا ہے اور جب شکاری آتا ہے تو وہ اسی وقت اڑ جاتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے پر اتنے چکنے ہوتے ہیں کہ پانی پر بیٹھتی ہے مگر پانی سے اس کے پر تر نہیں ہوتے اور اگر پر اس کے تر ہو جائیں تو وہ اڑ نہیں سکتی تو ہمارے مشاہد نے کہا کہ تم مرغابی کی ماند بنو رہو تو صحیح دنیا میں مگر اس دنیا سے اپنے پروں کو تر نہ ہونے دو تاکہ جب تمہارا جانے کا وقت آئے مرغابی کی طرح تم دی دنیا سے پرواز کر کے آخرت میں چلے جا چنانچہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس کے لئے ایک بہت ہی زیادہ درنے والی بات ہے جو مشاہد نے لکھی ہے فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا کو اپنے سامنے بلائیں گے اور فرما لیں گے کہ اے دنیا میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں لہذا تجھا جہنم میں تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تجھا جہنم میں تو اس وقت دنیا اللہ کے سامنے یہ کہے گی اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا اللہ فرمائیں گے المرء ماعمن احبا بندہ اسی کے ساتھ جس کے ساتھ محبت ہوگی جتنے لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائے گے اس لئے دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے دنیا یہ دنیا کی محبت کیسے نکلے ایک question ہے نا کہ ہے دنیا کی محبت بڑا بننے کو جی چاہتا ہے شو آف کرنے کو جی چاہتا ہے اور الٹے سیدھے کام کرنے کو جی چاہتا ہے دنیا کی چمک کھینچتی ہے بندے کو گناہوں کی طرف امادہ کرتی ہے یہ دنیا کی محبت کیسے نکل سکتی ہے یہ اللہ کے ذکر سے نکل سکتی ہے جتنا اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کریں گے اتنا جلدی دنیا کی محبت دل سے نکلے گی اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جائے گی اس کی دلیل قرآن عظیم و شان میں سے دلیل اس کی کہاں سے قرآن عظیم و شان میں سے قرآن مجید میں ملکہ بلکیس کا واقعہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ فرما بردار ہو کر آ جاؤ تو اس نے اپنے عمراء سے مشورہ کیا کہ ان الملو کہ بھئی کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بس ہم تمہارے ساتھ ہیں جیسے دنیا کہتی ہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں فنظری ماذا تعمرین انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ساتھ ہیں تمہارے سب کچھ ہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر وہ سمجھدار تھی اس نے ان کے جواب میں کہا کہ ان الملوک اذا داخلو کریتن کہ جب بادشاہ کسی کریہ میں داخل ہوتے ہیں فساد مچا دیتے ہیں اور جو وہاں معزد ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں تو اس آیت پہ حضرت اقدستان ورحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بہترین تمثیل ہے وہ کیا کہ اگر ملوک سے مراد ہم مالک الملک کا نام لیں اللہ کا نام اور کریتن سے مراد یہ دل کا کریہ دل کی بستی لے لیں تو پھر اس کا مفہوم یوں بنے گا ان الملوک اذا داخلو کریتن جب اللہ رب العزت کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوہا انقلاب مچا دیتا ہے وَجَعَلُوا عِزَّةَ اور دنیا جو معزز ہوتی ہے اس کو زلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے تو اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتی ہے اس لیے ذکر کو کسرت کے ساتھ کرنا تاکہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت آئے یہ دنیا کی محبت کیسے نکلتی ہے سبحان اللہ ایک واقعہ سنا کے بات مکمل ایک بزرگ گزرے ہیں بات سمجھنے والی ہے اور سننے والی ہے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ دہلی میں ان کا ایک منار بنا ہوا ہے اس کا نام ہے کتب منار یہ بادشاہوں کے پیر تھے اور جب بادشاہ بھی مرید ہوں تو پھر عوام الناس کا کیا کہنا بہت با خدا بزرگ تھے بچپن سے ماں باپ نے ان کی تربیت ایسی کی تھی ان کے نام کے ساتھ ہے کاکی کاکی ہنڈی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روٹی تو یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ نام کیسے لگا جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والدین نے آپس میں یہ پلیننگ کی کہ ہم اپنے بچے کی تربیت اچھی کریں گے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کو بھریں گے یقین ایمان اس کے دل میں مضبوط پیدا کریں گے چنانچہ بچہ جب مدرسے جانے کے قابل ہوا تو ایک دن مدرسے سے واپس آیا کہنے لگا امی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے ماں نے کہا بیٹا اللہ تعالی رزق دیتا ہے سب کو ہمیں بھی وہی دیتا ہے تو میں بھی وہی دے گا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں تم بھی اللہ سے مانگو اس نے کہا اممہ کیسے مانگتے ہیں بیٹے یہ مسلح پڑا ہے اس پہ بیٹھ جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دے تو بچہ بیٹھ گیا ہاتھ اٹھائے دعا مانگی دعا مانگ کے کہنے لگا اممہ اب کیا کروں ماں نے کہا بیٹا اللہ نے تیرا کھانا کہیں بھیجا ہوگا ڈھونٹ پڑا ہوگا اب ماں نے پہلے کھانا پکا کے کہیں چھپایا ہوا تھا وہ بچہ کمرے میں گیا ادھر دیکھا ادھر دیکھا تھوڑے دیر کے بعد اس کو کھانا مل گیا وہ بڑا خوش ہو گیا اب بچے کے دل میں ایک تجسس پیدا ہو گیا وہ قیسٹن پوچھنے لگا ہم ماں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا خزانہ ہے اللہ اتنے بڑے ہیں ماں کہتی ہاں تو بچہ بڑا حیران ہوتا اب یہ روٹین بن گئی والدہ کھانا بنا کے روز چھپا دیتی بچہ آتا مسلح پہ بیٹھ کے دعا مانگتا اس کو کھانا مل جاتا تو یقین ہو گیا اس کو کہ بس مجھے کھانا اللہ کھلاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ایک محبت دل میں پیدا ہونے شروع ہو گئی اد انسان عبدالعحسان انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے محسن کے ساتھ فطری محبت ہوتی ہے کئی مہینے جب گزر گئے تو ماں باپ بڑے خوش کہ ہمارے بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین مضبوط بیٹھ گیا اللہ کی شان کے ایک مسئلہ پیش آ گیا بچے کی والدہ رشتہ داروں میں کسی تقریب میں چلی گئی کوئی نکاح وغیرہ کی تقریب تھی اور وہاں جا کے اس کو وقت کا خیال نہ رہا مسروف ہو گئی جب وقت دیکھا تو ہو یہ تو میرے بیٹے کا آنے کا وقت ہو گیا اور آج تو میں نے کھانا بھی نہیں بنایا اور کھانا رکھا بھی نہیں تو اگر بچہ آئے گا اور کھانا دیکھے گا نہیں ملے گا تو اس کا تو یقین کمزور ہو جائے گا اب ماں بچاری برکہ لیا بھاگی گھر کی طرف رو بھی رہی ہے دعا بھی مانگ رہی ہے اللہ میں نے تو ایک محنت شروع کی تھی ہیلا تھا میرے بچے کے دل میں آپ کا یقین پیدا ہو جائے اللہ میری محنت کو زائع نہ ہونے دینا مہربانی فرما دینا جب گھر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ سویا ہوا ہے تو ماں نے شکر ادا کیا چلو یہ تھکا ہوا تھا سو گیا میں کھانا بنا لوں اور کھانا پہلے چھپا دوں بعد میں جگاؤں گی تو ماں نے کھانا چھپا دیا پھر آ کے اس بچے کو جگایا میرے بیٹے آج تو تجھے بڑی بھوگ لگی ہوگی تو بچہ اٹھ بیٹھا اممہ مجھے بھوگ تو نہیں لگی ہوئی بیٹے کیوں اممہ میں اپنے مدرسے سے آیا تھا اور آج تو آپ بھی گھر پہ نہیں تھی میں نے مسلحہ بچھایا اور اللہ سے دعا مانگی اللہ میں تھکا ہوا ہوں مجھے کھانا چھلا دیں اور آج تو اممی بھی گھر پہ نہیں ہے اممی یہ دعا مانگنے کے بعد میں جب کمرے میں گیا تو مجھے کسی کپڑے کے نیچے پڑا ہوا ایک کھانا ملا روٹی ملی اممی میں نے وہ روٹی کھائی مگر جو مزہ مجھے آ جایا اس سے پہلے مجھے مزہ کبھی نہیں آیا اللہ نے اس بچے کا یقین رکھنے کے لیے اس کو روٹی دی دی جس کا یقین ماں باپ نے اس طرح بنایا وہ بڑا ہوا تو مشایف کی صحبت میں رہا تو اللہ نے ان کو ایک شیخ کامل بنا دیا اب وقت کے بادشاہ بھی ان سے مرید ان کی وفات ہو گئی جب ان کی وفات ہو گئی تو دہلی شہر کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے کٹھے ہو گئے اس لیے کہ میت دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ میت ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کو فائدہ ہو جاتے ہیں حدیث پاک ہے کہ اگر چالیس ایمان والے شرق سے بچنے والے اگر کسی میت کا جنازہ پڑھ دیں گے تو اللہ ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی وجہ سے مغفرت اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کا جنازہ پڑھ لے تو پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے چنانچہ ایک وزرگ سے ان سے کسی نے پوچھے حضرت کیا بنا فرمانے لگے اللہ نے میرے نام اعمال کو دیکھا بہت خوشی کا اظہار کیا فرمایا تجھے بھی میں نے بچ دیا اور جتنے لوگوں نے تیرا جنازہ پڑھا میں نے ان سب کی بچش فرما دی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک جنازہ پڑھنے سے پڑھنے والوں کو فائدہ ہو جاتا ہے حضرت تو ان شخصیتوں میں سے تھے چنانچہ دہلی کا ہر بندہ چاہتا تھا میں جنازہ پڑھوں ایک بڑے میدان میں جنازہ لائے گیا جدر تک نظر جاتی تھی ادھر تک انسانی انسان تھے لاکھوں کی تعداد صفے بن گئیں جنازہ رکھا گیا اب جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ بھئی مجھے حضرت نے وسیعت کی تھی میں وسی ہوں اور وسیعت پڑھ کے سنانا واجب ہے تو میں وسیعت پڑھ کے سناتا ہوں حضرت نے وسیعت یہ کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چار خوبیاں ہوں میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کے اندر چار خوبیاں پہلی خوبی کہ اس کی فرض نماز کی تکبیر اولا کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو یا اللہ انسان ہے سفر حضر صحت بیماری خوشی غمی اس میار پہ تولو تو ہم سب فیل کون ماں کا بیٹا ہے جو دعویٰ کرے کہ زندگی میں بالے بنے کے بعد تکبیر اولا کبھی بھی فوت نہیں ہوئی کیسی کنڈیشن لگائی کہ تکبیر اولا کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو دوسری شرط اتنا عبادت گزار ہو کہ اثر کی سنتیں بھی اس نے کبھی نہ چھوڑی ہو جو اثر کی سنتیں ہیں نا غیر موقع دا اوپشنل وہ بھی نہ کبھی چھوڑی ہو کیسی مشکل شرط تھی تیسری شرط کہ اتنا نیک کہ اس کی تحجد کی نواز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو تحجد کی نواز ہمیشہ کبھی بھی قضا نہ ہو یہ کتنا مشکل کام اور چوتھی خوبی کہ بالے بنے کے بعد جس نے کسی غیر محرم عورت کی طرف کبھی بری نظر سے دیکھا بھی نہ سب فیر پوری زندگی میں کبھی نظر نہ اٹھی ہو چار شرطیں اور اتنی مشکل شرطیں کہ جس کے اندر یہ چار خوبیوں وہ میرا جنادہ پڑھائے جب یہ اعلان ہوا تو مجمع کو تو سام سون گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے پنڈ راپ سائلنس کس کی جرت تھی آگے بڑھتا اور کہتا کہ میرے اندر خوبیہ ہیں لوگ حیران تھے کہ حضرت کے جنازہ کون پڑھائے گا جب کچھ دیر گدری تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ روتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت کے جنازے کے قریب آیا اور آ کر یہ الفاظ اس نے کہے کہ حضرت خود تو پردہ کر گئے اور مجھے آپ نے رسوا کر دیا خود تو پردہ کر گئے اور مجھے آپ نے رسوا کر دیا اس شخص نے پورے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں اور اس نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی لوگوں نے دیکھا وہ وقت کا بادشاہ اللہ والوں کی صحبت میں آکے ایسے دنیا کی محبت نکلتی ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی ہوتا ہے مگر وقت کا ولی بھی ہوا کرتا ہے ایسی دولت کہا نقصان دیتی ہے بندے کو نقصان تو وہ دیتی ہے جو اللہ سے دور کرے بندے کو تو اس لیے اگر اللہ رب العزت دنیا کی فراوانی دیں تو پھر اللہ والوں کی محفل میں آئیں بیٹھیں اللہ کے راستے میں وقت لگائیں وحنت کریں تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور آگے کا راستہ آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس دشمن دنیا سے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے بچنے کی توہی قطع پر ہمارے مشارق نے فرمایا کہ دنیا جادو گرنی ہے اور یہ حاروت اور ماروت سے بڑی جادو گرنی ہے حاروت ماروت دو خرشتے تھے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ لوگ ان سے اگر سیکھیں تو فتنے میں پڑے تو وہ ہر کسی کو بتاتے تھے بھئی یہ مت سیکھو یہ نجاہد ہے پھر بھی لوگ سیکھتے تھے تو وہ سکھا دیتے تھے تو اس دور کے انسانوں کے لیے یہ ایک آزمائش تھی کہ کون اللہ کے راستے پر جمع رہتے ہیں اور کون سیکھتے ہیں لیکن جو جادو سیکھ لیتے تھے تو قرآن مجید میں ہے کہ اس جادو کے ذریعے وہ بندے اور اس کی بینی کے درمیان جدائی کر دیتے تھے تو دنیا کا جادو جو یہ فرشتے لے کر آئے تھے یہ انسان اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیتا تھا لیکن یہ دنیا ایسی جادو گرنی ہے اس کا جادو جب کسی پہ چل جاتا ہے یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے تو یہ تو پھر بڑی جادو گرنی ہوئی نا اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس سے بچ کے رہنے کی توفیق کی کی کے لیے جو ہے وہ تلقین کی کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کہیں اللہ سے دور نہ ہو جانا گناہوں کے اندر دھنس نہ جانا نیکی کی بجائے تم برائی کو اختیار نہ کر لینا تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں محبت دنیا کی مرض سے بھی محفوظ فرمائے اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے سب کو رو رو کے نوائیں مانگتے دیکھا ہوگا اللہ اس بیماری سے بچا لے اس سے بچا لے اس سے بچا لے کسی کو روتے دیکھا کہ یا اللہ مجھے محبت دنیا کی بیماری سے بچا دے ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے یہ بھی تو مانگنی چاہیے دعا ہم نہیں نہ مانگتے اے اللہ اگر آپ نے مال دیا ہے تو وبال سے خالی مال عطا کیجئے یہ بھی تو دعا مانگنی چاہیے تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور اگر یہ عطا کرے تو اپنے دین کے لیے اور نیکی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا کر لیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تھوڑی دن مراقبہ کر لیں موسیقی 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 وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ عَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم نے جو دن میں گناہ کیے وہ بھی معاف فرما اللہ جو راتوں میں کیے وہ گناہ بھی معاف فرما اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو محفلوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے وہ بھی معاف فرما اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ یہاں پر ہم آپ سے توبہ کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ اگر آپ نے ہمیں رد کر دیا تو آپ کے در کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا در نہیں اللہ ہم کہاں جائیں گے اللہ ہم نے تو آپی سے مانگنا ہے اللہ آپ کے محبوب نے بتایا کہ یہ پیارے اللہ کا گھر ہے اسی سے مانگو یہی آپ کو عطا کرے گا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اے بیکسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اے گناہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والے اے خطاکاروں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم فرما ہمارے اوپر اپنی رحمت شامل حال فرما اے اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں دنیا کی جادو سے محفوظ فرما اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا ہے اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے اللہ ہم آپ تک آنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہمارا دشمن ہے ہمارا نفس امارہ ہے اللہ یہ راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ شیطان کو دور دفع دور فرما اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ اس شخص پر تو کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے حسرت تو اس پر ہے جو اپنا گھر بار بیوی بچوں ساروں کو چھوڑ تر آپ کے در پہ حاضر ہو گیا آپ کے در سے دس دن تک لو لگا کے رکھی رہی اس کے باوجود اس کی توبہ قبول نہ ہوئی جہنم میں ڈال دیا گیا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اللہ ہمیں جنت میں داخل عطا فرما اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما اللہ بہت جی چاہتا ہے کہ کبھی اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وقت دعا کہا ان ظلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا اللہ وہ چہرہ دکھا جی جی جو آسمان کی طرف اٹھتا تھا آپ فرماتے تھے قد نراء تقلب وجہی کفیز زمان اللہ ہمیں اس نبی علیہ السلام کے قیامت والے دن شفاق عطا فرما اللہ ہمیں اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آپ نے قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے اللہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے کہ آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے اگر قیامت والے دن ہمیں اندھا کھڑا کر دیا اللہ ہم وہاں بھی ان کی زیارت نہ کر سکیں گے اللہ اس دوری محرومی سے محفوظ فرما اللہ اس دوری محرومی سے محفوظ فرما اللہ اس دوری محرومی سے محفوظ فرما قیامت والے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما ان کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما ان کے ہاتھوں ہوزے کوسر کا جام عطا فرما اللہ آپ کے وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جو احرام بان کر گھر سے نکلتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑتے ہیں اللہ کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما اللہ ہمیں ہر سال اپنے گھر کا بار بار ددار عطا فرما اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما اللہ بیماروں کو شفاہ کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما اللہ جن گھر میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کو مستقبل کو روشن فرما اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا اللہ جو اولاد کے طلبگار ان کو اولاد عطا فرما اللہ جو اولادِ نرینہ کے طلبگار ان کو اولادِ نرینہ عطا فرماؤں اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے سکھ کا ذریعہ بنا اللہ دکھ کا ذریعہ نہ بنا اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد وَسَخَتُهُ فِي سَخَتِ الْوالد اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہمارے والدین ہمارے سے خوش ہو جائیں اللہ کیونکہ جب وہ خوش ہوں گے آپ ہمارے سے خوش ہوں گے اللہ ہمیں خوشیہ کذاریہ بنا اللہ جو ہمارے حضرت ہمیں دن رات معمولات کرنے کی تلقین کرتے ہیں اللہ ہمیں اس میں پبندی عطا فرما مراحبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمیں حافظ قرآن بنا اللہ عاشقاری قرآن بنا عالم قرآن بنا اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا اللہ نبی علیہ السلام نے جو خیرے پانی اللہ ہمیں وہ سب خیرے عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ آتا فرما اے اللہ ہمارے حضرت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما اے اللہ ہمیں ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمیں فائدہ حاصل کرنا نہیں آتا لیکن آپ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ ہمیں فرما دیجئے اے اللہ ہمارے اوپر اپنا خضوزی فضل و کرم نصیب فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ قَيْرِ خَلْكِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ